دجال سے کون مراد ہے انگریز کا خودکاشتہ پودا کون ہے رفع ایسیٰ اور نزول ایسیٰ کی حقیقت مسیح و مہدی کی اصل حقیقت اور مقام مباہلے میں کون جیتا اور کون ہارا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراج جسمانی تھا یا روحانی مولوی کے لفظ سے نفرت کیوں اور کوئی دوست فرمائیے اسلام علیکم سر پہلی بات تو یہ ہے کہ سر اور آگے آجائیں میں جماعت احمدیاء کا آدمی نہیں ہوں آپ نے جو سلام علیکم سر کہا تو اسی ہو مجھے پتہ لگ جائے کیونکہ میں صدیقی صاحب کا دوست ہوں اس لیے احمدی نہیں خیر بات بتائیں گا آپ گجرات کے ہیں پیچھے سے جی سر گجرات کے ہیں نہیں راول پنڈی کا راول پنڈی کے نام میرا راجہ محمد کس علاقے کے راول پنڈی نہیں شہر کے گاؤں کے شہر کا تو صدیقی صاحب میرے دوست ہیں ان سے اکثر بیٹھتا رہا تم باتیں ہوتی رہتی ہیں جی جی تم آئیے تو ٹی بی پہ بھی آپ کا پروگرام آتا رہتا ہے یہ دلی خواہ سکھ ہے آپ سے ملاقات کریں ٹھیک ہے تو آپ کا پروگرام بھی آ جائے گا جی اچھا تو تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں کہ میں نے چھوٹی کے پلائی کی تھی اچھا میں ایک فرم ہے وہاں پہ ایک فرم ہے کافی عرصے سے کس چیز میں وہ پینٹنگ کی کمپنی ہے ایک مجھے تقریباً پچیس چھپیس سال یہاں پہ آگئی تو وہ مجھے چھوٹی تو نہیں دے رہے تھے ٹھیک تو میں نے آنا ضروری تھا ٹھیک انہوں نے بولا ہے بھائی شام کو بھی آج کام ہوگا اور صبح بھی کام ہوگا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مگر میں نے نصیر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرکار سے ملوں گا جی وہ آج بعد یہ ہوئی ہے کہ ان کی مشینیں خراب ہوگی میں ان لوگوں کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میری دل میں خواہش تھی کہ ملاقات کروں گا مشینیں خراب ہوں گی انہوں نے کہا کہ آج بھی کام نہیں ہوگا سیجڑے بھی نہیں ہوگا سنڈے ہوگا منڈے کو کام ہوگا شکر اللہ تعالیٰ نے محبانے کیا آپ سے ملاقات ہوگیا سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں اگر میں کوئی غلط بات کروں تو محسوس نہ کرنا اپنے نالج کے مطابق بات ہوتی ہے بعد یہ سر کے اور آگے آ جائیں آمدی جماعت کی تبلیغ یہ یورم میں اور ہی آگے پیچھے ہو رہی ہے مگر یہ لوگ پاکستان سے کیوں آ رہے ہیں کون لوگ یہ آمدی جو ہیں یہ پاکستان میں مقابلہ کرنا چاہیے پاکستانیوں سے پوچھیں پاکستانی حکومت سے پوچھیں پاکستان کے مولویوں سے پوچھیں پاکستان کے منصفوں سے پوچھیں جن کے نزدیک آپ کی عدالت آلیہ کے نزدیک سر اگر کوئی احمدی کلمہ پڑتا ہے تو ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے فانسی پہ لٹکا دینا چاہیے اور اس کے خلاف دو سو پچانوے سی کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے جہاں جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں سے ہجرت کرنے کا حق ہے کہ نہیں ان کو حق ہے سر مگر اس کا کوئی الٹی نیٹو نہیں ہے کسی جگہ پہ اس چیز کی اپیل کی جائے یہ اگر فانسی پہ لگاتے ہیں تو ان کو لگائیں جو یہاں پہ ہالینڈ میں رہتے ہیں یہ لوگ خدا کو گالی نکالتے ہیں ہالینڈ میں جب یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں ان کے پھاؤں کے نیچے آتھ رکھے جاتے ہیں سر پہ اٹھایا جاتا ہے بڑے بڑے اچھے ان لوگوں کو جو ان کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن ہیں ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اس لیے کہ ان کے رزق کی طرف نظر ہے بھکاری کا ہاتھ جو ہے وہ فیستہ نہیں کیا کرتا مغربی قومیں ہوں امریکہ ہوں جو بھی ہیں ان سب کے سامنے جھک جاتے ہیں اس لیے کہ عبادت یہ اپنے نفس کی کر رہے ہیں آج کل سر اب آپ بڑے سمجھ دار آدمی معلوم ہوتے ہیں مجھے باتوں سے کی طرح سے خدا کرے کہ میرا یہ حسن زند سچا ہو آپ نے اپنے گرد و پیش جو دیکھا ہے لوگوں کو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی کرتے ہیں نفس کی اپنے نفس کی خاطر گدے کو بھی باپ بنا لیں گے جب مقصد پورا ہو گیا تو باپ کو بھی گدہ کہہ دیں گے یہ ایک قومی کردار بن گیا ہے اور حکومت ہو یا پوزیشن ہو دونوں ہی مشرق ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پہ آتا ہے تو داتا دربار جا کر حاضری دیتا ہے اور وہ جو فوت شدہ ایک انسان ہے اس سے وہ مرادے مانتے ہیں یہ کس لیے اس لیے نہیں کہ وہ دیندار واقعہ تن ان کا احترام کر رہے ہیں دنیا کو خریدنے کے لیے دنیا بلکل بلکل صحیح ہے بے نظیر ہو یا نواز شریف ہو دونوں دربار میں جا کر جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سجدہ کرتے ہیں عوام الناس کو پاگل بنانے کے لیے اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا نہ مل سکتا ہے تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اندر سے مشرق ہو گئی ہو اس سے کیا خیر کی امید ہے ان کا ملہ اتنا بدنصیب ہے کہ اسلام کو آئے دن ہر جگہ گلی میں ہر موڑ میں ہر گھر میں خطرہ ہے بلکہ ہر خطرہ اسلام کو کھائی جا رہا ہے نا دین باقی نا انصاف باقی نا سچائی باقی نا بچوں کا احترام باقی نا بڑوں کا احترام باقی جہاں بچے بکھتے ہوں جہاں بچے اغواہ ہوں اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ان معصوم بچوں کی علاشیں بوریوں میں بھر کے بھیجی جاتی ہوں جہاں جب چاہے کوئی موٹر سوال کے نکل جائے جہاں ڈاکے عام ہوں جہاں چوری روزمرہ کا دستور بن جائے کسی کو کوئی عمد نصیب نہ ہو وہاں ان کے نزدیک اللہ کے فضل کے ساتھ اسلام قائم ہے اور بڑا اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور جن بستیوں میں جہاں جماعت احمدیہ واقعہ تاں نیکی کی علم بردار ہے سچائی کی تعلیم دیتے ہیں نمازیں پڑھتے عبادت کرتے اللہ کی سوا کسی کو شریک نہیں رہتے وہ ان کو سب سے زیادہ ظالم اور صفاق دکھائی دے رہے ہیں جب نظریں بھینگی ہو جائیں جب دکھائی دینا بند ہو جائے یا غلط دکھائی دے تو ایسی قوم کو اب کیسے حضار دیں گے دیکھیں جب سے انہوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے اس دن سے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں ان کا ہر قدم کس طرف اٹھ رہا ہے آپ ایک نظر دڑھائیں آپ کا دل فیصلہ کرے گا خیر خزار وقت نظر دڑھائی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک گھٹو صاحب تھے سر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نوے سالہ مسئلہ حل کر رہا ہوں اور علماء نے ان کے گھر پہ حاضری دی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور کہا ہم سب آپ کے ہمیشہ کیلئے غلام بن گئے ہیں یہ فیصلہ جو تھا یہ علماء نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ تو مجاہد اعظم کون ہوا بھٹو صاحب دیکھ لیں زہر بات ان کا کیا انجام ہوا انجام تو آپ کے سامنے خدا تعالیٰ اپنے خدمت کرنے والوں کا ان سے یہ سلوک کیا کرتا ہے کس کی شہ پر انہوں نے کیا سعودی عرب کے بادشاہ کی شہ پر اس سے پہلے کانفرنس ہوئی تھی سارے عالم اسلام کی اس میں فیصلے ہوئے اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے پوری طرح ان کو اشیر بات دی برک کر دی کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں فیصلے کرو ان کا کیا انجام ہوا برا ہی ہوا ساری عرب تاریخ میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے ان بادشاہوں میں سے جو اپنے بھتیجے کے ہاتھوں اس طرح قتل ہو اور اس کے بعد پیچھے پیچھے زیاد صاحب آگیا وہ نے کہا جو رہی صحیح قصر رہ گئی تھی خدمت اسلام کی وہ میں پوری کروں گا ٹھیک ہے یا غلط ٹھیک ہے نیٹی ایٹی ایٹ میں پھر جب انہوں نے وہ خدمت کر دی تو ان کا کیا انجام ہوا وہ ہی ہوا اتفاقات ہیں یہ اتفاق تو نہیں ہے اتفاق تو ہو نہیں سکتے منداری سے بات کی جائے تو یہ اتفاق تو نہیں ہے اوپر تلے ان لوگوں کا انجام جنہوں نے مولویوں کی دانست میں اس دور میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت کی ان کا یہ انجام ہوا اب جو مبالہ ہوا ہے پہلے مبالہ سے بھاگ گئے تھے کہ ہم اکٹھے ایک جگہ نہیں ہو تم سعودی عرب آؤ وہاں پاکستان آؤ اس طرح یہ پیشہ چھڑا رہے تھے میں نے مولویوں سے کہا کہ اب تم یوں کرو کہ اس طرح مبالہ نہ کرو رانہ ڈال دو لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے تم جو دعوے ہمارے خلاف الزام لگا رہے ہو سرسر جھوٹ ہے اس میں سے ایک ایک الزام اٹھاؤ اور خدا کی قسم کھا کے کہو کہ سچ ہے تم کہتے ہو ہم نے حضرت ملیدہ صاحب کو ازاد نبی بنایا ہوا ہے محمد رسول اللہ سے یہ غلام نہیں بلکہ ان کی حمبلہ بلکہ ان سے بھی افضل یہ الزام جو تم پاکستان کی گلی گلی میں گند اچھالتے ہو تو اب آؤ میدان میں اور آمنا سامنا بشک نہ ہو تم صرف اخبار میں یہ اعلان کر دو کہ یہ ہمارا الزام ہے ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹے پر لانت اور اگر ہم سچے ہیں تو احمدیند کو برباد کر دیں اس میں ایک کونسی نامہ قول بات تھی کوئی بھی نہیں اس سے بھی بھاگنے شروع ہوئے اور بہانے بنا کے ہاں ہم مقبالہ قبول کرتے ہیں مگر جب میں کہتا تھا بتاؤ وہ کون کونسی باتیں ہیں جن کو تم سچا کہتے ہو ان کا نام لے کر انکار کرو تو سب بھاگ جاتے تھے پھر میں نے ان کو کہا کہ اچھا اب یہ ہے تو یہ ہی صحیح اب ہماری طرف سے یک طرفہ لانت شروع ہو چکی ہے اب انتظار کرو اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ خدا وہ سلوک کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور پہشانے گی اور جو آپ کا بس چلتا ہے کریں آپ احمدیت کی ترقی کوئی روک نہیں بن سکتے ہیں چنانچہ اس آخری چیلنج کو انہوں نے یہاں انگلستان کے علماء نے جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں بریلوی خیال گلرہ شریف کے مرید ہیں لنڈن میں بلکہ انگلینڈ میں جن علماء کا قبضہ ہے اصل وہ سب گلرہ شریف کے مرید ہیں اور ان سب نے متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کیا اور مسجدوں میں جمعہ کے دن ایک منایا اس میں یہ دعا کی کہ اے خدا اس سال سے پہلے پہلے احمدیت کی ساری دنیا سے سفل پیٹ گئے کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں اور لانتیں ڈالیں اور اس اعلان کے چند دن کے بعد ان کے پیر صاحب اچانک فوت ہو گئے اور ان کو وہاں جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں آپس میں پھر لڑنیاں چلو ہو گئیں اور جوتیوں میں ڈال بٹنے لگی وہ اکٹھ جو تھا وہ ایک دو دن بھی نہیں رہا آگے عید آنے والی تھی عید میں نمازیاں لگ لگ ہو گئیں تو میں نے یہی دعا کروائی تھی جماعت کو کہہ کے کہ اے خدا اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے پاکستان میں بھی ان کا اتحاد ٹوڑ گیا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے شیعہ سنی کے فساد اتنے بڑے کہ ایک دن آج نظر نہیں آتا اخبار جس میں کسی کا قتل نہ ہوا مذہبی نکتہ نگا سے اور وہ جنہوں نے ہمارے خلافے کٹ کیا تھا اب ایک دوسرے کے گردن کٹنے لگے ہیں اور جو نہائے دردناک واقعہ ہوا ہے حج کے موقع پر اس کا پہلے تو مجھ سے جب پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا موباہلے کے نتیجے میں ہے محض ایک آفت کو موباہلے کا نتیجہ قرار دینا جائز نہیں ہے یہ میں نے پہلا اعلان کیا لیکن بعد میں جب وہاں سے خبریں ملیں اور حج کرنے والے احمدی واپس لوٹے ہیں تو اب مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موباہلے کی قبولیت کا نشان دکھا ہے سر میں ایک چھوٹی سی عرض کروں باتیں ہو رہی ہیں تو بات کرنے چاہئے دل کو تسلی کر لیے اچھا سر بعد یہ جب موباہلہ ہوتا ہے دعا مانگی جاتی ہے تو یہ ان غریبوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے ان پہ پڑھنا چاہیے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میں آتا ہوں اس طرف ابھی سر اس کا جواب الگ ہے بعد میں دوں گا ساری قوم کو موباہلے کی دعوت تھی سر لیکن آپ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء جب گمراہ کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے عوام ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ کر گھر جلانے والے عوام ہوتے ہیں انپڑ عوام غریب لوگ اور سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے ہر جگہ تو جو جن کے ذریعے یہ ظلم کرتے ہیں وہ کس طرح سزا سے بچ سکتے ہیں جب بھی فساد کی طرف ان کو بلائے جائے وہ لبیک کہہ کے آگے آ جاتے ہیں جب ان کو نماز کی طرف بلائے جائے تو مو پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو یہ خیال کہ عوام الناس معصوم ہیں یہ درست نہیں ہے روز مرہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں ان میں عوام الناس ملوث ہیں صرف طاقت کی بات ہے جس کو جب طاقت ملے وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نائنصافی نہیں کیا کرتا اب سنیے حج والا قصہ جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں بقیدہ رسمی طور پر موبالے کی دعوت کو قبول کیا گیا اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلایا اور کہا اے خدا ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں اور ان پر لانے ڈال اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لانے ڈال اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ کوہرام پڑ گیا پہلے کہتے تھے تین سو کے قریب اب پانچ سو لاشیں تو بے پہچانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذابِ الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں اس وقت بھی لوگ عذابِ الہی کے اکرشور مچا رہے تھے جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکلی نہ سکیں اور پہاڑیوں پر چڑے ہیں چونکہ حکومت نے فوری طور پر جو نے بھیجے اپنے سپاہی انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑ جاؤ اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے درست اور کچھ چڑتے چڑتے جل کے مرے ہیں اور کچھ ڈر کے مرے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دی ہیں کچھ لے گئے ہیں پہنگ کے نہیں ایک قیامت پر پا تھی اور ریکارڈیڈ ہے یہ بات اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے اعزام سچے ہیں اس لیے آج تو فیصلہ کر دے تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا مگر سر جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر کون میڈیا جو ہے خبرات وغیرہ میڈیا تو کیوں خاموش ہے میڈیا تو بدیانتی میں آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے اب کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا کی نہیں صاحب کی ہے سعودی آر وغیرہ جتنی بھی مصموم جو ان کے خلاف داتا ہے اس کو کون اچھا لیں گے یہ بات تو ایسی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ گوائیوں کے ساتھ اکٹھے کریں اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے ہمیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکر اگر لانت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس آمانت ہے لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں اور ضیاب ہی کس طرح جلتا جل کے مرہ تھا جل کے جل کے تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا اور قرآن کریم سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فضل سے سچی ہے اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا دعو میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگیں اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے سر آپ کی جو نشریاتیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے آئی آتی ہے موبال آدھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ یہ ہوا بالکل آتی ہے اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ نشریاتی میں تو آئے گی سر اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے نا جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا میں نے کہا دیکھیں جو ایک تکلیف ہے مہنوں کے خواہ وہ کیسے بھی ہوں ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے تو جب تک خدا تعالی کی طرف سے کوئی قطع ثبوت نہ ملے کہ یہ موبالے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے ہمہر لیے جائز نہیں ہے ہم اسے اچھا لیں چونانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا لیکن اس کے دو تین دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانی شروع کی اس سے تو محران رہ گیا اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کو گزندی پہنچی اور دوسروں کو تو آگ نے لپک لپک کے پکڑا ہے اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہمیں کٹھے کریں گے اور پھر میں انشاءاللہ شائع کراؤں گا تو جس کے دل میں بھی تقویہ ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے تفاقر نہیں ہوا ٹھیک ہے شکریہ اچھا سار کوئی اگر گلتی ہے آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا آپ کی کہنے کی ویسے میں بیان کرتا سر میں اگزیکٹلی ان لوگوں کو بتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوستیں اکثر ہم بیٹھتے رہتے تو میں نے کہا تھا کہ اور آپ کو ملنے کے انظام بھی تو اللہ نے کیا ہے بس دیکھ لیں تو دیکھ لیں میں نے نصیر صاحب کو کہا کہ کوئی چھوٹی نہ ملی کب تک انشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہنگے آپ صاحب کوئی سار یہ کون ہے مجھ سار شاہر اس سے چانک انک آنکہ ہاں 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 is something wrong with his ears or he only understood Dutch نہیں میں بات کیا ہوں گا پی اپنے کانوں پہ کیا لگائے ہوئے یہ جیس ہے ہے نہ کہ یہ اس کے باتا coverage ہے اوہو اچھا اچھا میں رہا تھا کان میں کچھ اپنے آلے بجڑے ہوئے اچھا ٹھیک ہے سر میرا نام منیر احمد ہے تو میں غیر احمدی ہوں آپ آگیا آجائیں جی تینکیو اچھا یہ تھا کہ دو سوال ہیں میرے جی فرمائیے ایک موبائلہ کے مطالق ہے ایک قرآن شریف کی قائد ہے کہ یہود اور انسار تمہارے دوست نہیں ہو سکتی بلکہ یہ آپس میں دوست ہیں اور تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ ایک آتھر نے کتاب لکھی ہے انگلینڈ میں وہ میں نے پڑھی یہ تفصیلن اس کے بعد اور بھی کچھ جو پلٹیکل سٹی ملتا ہے یورپ میں پلٹیکل سٹی جو احمدیوں کو ملتا ہے آئی میں آٹو پاکستان سب سے زیادہ تو یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بریٹش خاص طور پر اور یورپ جو ہے وہ جنرلی مطلب کہ احمدیت کو ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں یہ ہے سوال میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلا کہ حصہ کیا تھا اس کا وہ تو میں نے وہ قرآن شیئی کی آیت پڑھ کے تو اس کے ریفرنس سے پہلے ان سے بات کریں ان باتوں کو ختم کر کے پھر آگے اس پہ آتے ہیں کیا آیت آپ نے پڑھی تھی کہ یہ یہود اور انسار آپس میں دوست ہیں صرف ایک ہی آیت ہے قرآن کریم کی یا اور بھی ہیں نہیں آیتیں تو ہیں ہاں تو پھر اس مضمون پر جب تک دوسری آیتیں نہ ہوں اس وقت تک اس کا غلط پیغام مل جائے گا لوگوں کو قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ یہود اور انسارہ میں جو تمہارے سب سے قریب ہیں وہ انسارہ ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو تم لوگوں سے اچھے ہیں جنہوں نے تم پر ظلم نہیں کیا ان سے حسن سلوک سے تمہیں منع نہیں فرماتا قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے منع کرتا ہے جو تم سے دشمنی ظاہر کر چکے ہیں اور جو تم سے حسن سلوک کرتے ہیں ہرگز ان سے حسن سلوک سے منع نہیں فرماتا تو یہ ساری آیتیں ایک اٹھے پڑھیں تو پھر پیغام ملے گا نا یک طرفہ پیغام تو نہیں مل سکتا دوسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا قیدار کیا تھا کیا آپ جب طائف سے لوٹے ہیں تو ایک عرب سردار جو مشرک تھا اس کی پناہ میں نہیں آئے کیا ابو طالب کی پناہ میں نہیں رہے جن کے مومن ہونے کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا کیا دوسرے صحابہ بات دوسرے مشرکوں کی جو نسبتا شریف و نفس تھے ان کی پناہ میں رہ کر امن حاصل نہیں کیا کرتے تھے میرے بات سن لی دی یہ واقعات تاریخی ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے اس لیے وہ جو معاملہ ہے وہ بالکل اور نویت کا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران جب دشمن سے لڑائی ہوتی تھی تو بعض مسلمان اپنی دوستی کے بہانے یا دوستی کی وجہ سے غیروں سے اس طرح ملتے جلتے تھے کہ ان کو اسلام کے کی فوجی راز مل جائے کرتے تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت نا پسندیدی کے نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ اگر تم ایسے تعلقات سے باز نہیں آوگے جس میں اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر تمہارا خدا سے کوئی تعلق نہیں گئے لیکن دوسروں سے حسن سلوک کا جہاں تک معاملہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حسن سلوک میں صرف ہوئی ہے عبداللہ بن عبیع بن سلول سے بھی آپ نے حسن سلوک فرمایا اس لیے ایک آیت پڑھ کر اس کا ایک نتیجہ نکال لینا جائز نہیں ہے قرآن کا مزاج دیکھنا چاہیے اور ملتی جلتی ساری آیتیں آپ دیکھیں ان پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ غیروں سے اچھے معاملات حسن سلوک کا طریق نہ قرآن نے منع فرمایا نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سے ثابت ہے دشمن سے ایسی دوستی کہ اپنوں کے خلاف بات کرنا اور اپنے مفادات بیج دینا یہ بڑا بھیانک جرم ہے جس کی قرآن کریم نے سختی سے منعی کی ہے اب جہاں تک یہاں یورپ میں احمدیوں کے پناہ لینے کا تعلق ہے احمدی زیادہ پناہ لے رہے ہیں یا دوسرے غیر احمدی پاکستانی کبھی آپ نے زیادہ لیا نہیں سٹیٹسٹیکلی تو احمدی زیادہ لے رہے ہیں نہیں سٹیٹسٹیکلی بالکل غلط آپ بات کہہ رہے ہیں پرپوشنیٹلی میں میں میرے گزارے سن لیجئے میں بیلجیم گیا وہاں کے جو چیف کمیشنر تھے اس معاملے میں وہ اسے ملنے آئے اس وقت جو احمدی تھے میرے علم کے مطابق وہ ایک سو سے کم تھے یقینا جو واقعتاً تھے اور اس نے مجھے کہا کہ ہم اس لیے احمدیوں کو پناہ دینے میں متردد ہیں کہ سینکڑوں ہیں جو یہاں پہنچ چکے ہیں اور اگر ہم نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو سارا پاکستان ہوں بڑھائے گا ان کو میں نے چیلنج کیا میں نے کہا آپ جائزہ لے کے دیکھیں اکثر ان میں غیر احمدی ہیں انگلستان میں قوائف سے عداد و شمار سے ثابت ہے اور اب حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اکثر پناہ لینے والے انگلستان میں غیر احمدی ہیں جنہوں نے احمدیت کے نام پر پناہ لی سر آپ تو تصدیق ہوتی ہے آپ کی تو تصدیق ہوتی ہے کیا تصدیق کہ بیچے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے احمدی کا کیس کرایا ہے احمدی کا کیس کرایا ہے باوجود اس کے کوئی احمدی نہیں ہے اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ احمدی نہیں ہے پھر بھی اس کو پناہ دے دیتے ہیں سمجھے وجہ کیا ہے کہ ان کے بعد اپنے اصول ہیں ان اصولوں کے پہر تابے وہ صرف مذہبی طور پر نہیں ہر سیاستی پناہ لینے والے کو بھی پناہ دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بینظیر نے کہاں پناہ لی تھی جب پاکستان سے بھاگی تھی نواز شریف نے کہاں پناہ لی تھی مینگل صاحب نے کہاں پناہ لی تھی مصطفیٰ خر نے کہاں پناہ لی تھی الطاف حسین نے کہاں پناہ لی ہوئی ہے کیسا رہے احمدی ہیں نیتو صاحب وہی تو انگریز کا جو اس کے بیک گراؤنڈ ہے ڈیوائیڈ اور رول اس کے بیک گراؤنڈ بے تو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو بات سنیں اب سوال کو یہ درست بکھے رہے نہیں اب تقویٰ خدا کا خوفی سے کام لیں آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے انگریز ڈیوائیڈ اور رول کرتا ہے ہمیں کنی ڈیوائیڈ کر کے رول کر سکتا ہے احمدیوں کو باقی سب کو کرتا ہے اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقویٰ کے ساتھ مسلح ہیں اور کہیں بھی انگریز جماعت احمدیہ کو ڈیوائیڈ کر کے رول نہیں کر سکا غیر احمدی مولویوں کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ان کو رول بھی کرتا ہے غیر احمدی عوام الناس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے پاکستان کی حکومت کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو جن کو کرتا ہے ان پر اعتراض کریں نہ کہ ہم پر ہمیں تو نہیں کر سکا میں تو انگلیستان میں بیٹھ کر وہیں انہی کے ٹیلی ویئن پر عیسائیت کے غلط ہونے اس کا بے بنیاد ہونے لغب ہونے کے متعلق آئے دن تقریریں کرتا ہوں کھلے تفصیل کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس قوم میں جہاں فساد ہیں وہاں خوبیاں بھی ہیں ان میں بنیادی طور پر ڈیموکریٹک ویلیوز کی قدر ہے جو بدکسمتی سے ہماری ملک میں نہیں گئی اس لیے اگر ان کی ملک میں قانون شکری نہ کریں اور اصولی اور اخلاقی لحاظ سے آپ ان کی اوپر جیسے چاہے تنقرید کریں یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو جو کسی میں خوبی ہو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے ہم اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہمارے اسلام پر ان کئی طرف سے کیا ضرب پڑی اب آپ غور کیجئے یہ سارے قصے آپ نے فرضی سن رکھے ہیں بچپن سے آپ کے دل پر اثر پڑ گیا ہے لیکن کبھی آپ نے ہوش کی آنکھ کھول کر دیکھا ہے کہ اس الزام میں کوئی سچائی ہے بھی کی نہیں ہو بھی سکتی ہے کی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جتنے مولوی ہمارے خلاف ہیں جو کہتے ہیں انگریز کا پٹھو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا یہ مانتے ہیں کہ آسمان سے دوبارہ اتریں گے قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تُو آسمان پر جا کے دکھا اور پھر اتر کے دکھا تو تُو ان کو کیا جواب دے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي حَلْكُنْ تُوْإِلَّا بَشَرُ الرَّسُولَ تُو ان کو یہ جواب دے کہ میرا رب اس قسم کی لغباتوں سے پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں یعنی بشر ناسمان پر جا سکتا ہے رسول ناسمان پر جا سکتا ہے جس طرح یہ کہتے ہیں بدن سمیت ناسمان سے اتر سکتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑے ہوتے تو کیا یہ جواب درست تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ جب تک چڑھ کر نہ دکھائیں اور اتر کے نہ دکھائیں ہم نہیں مانیں گے تو خدا نے کیا جواب اسے دیا تو ان سے کہہ دے میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے میں تو ایک بشر ہوں صرف اور رسول ہوں یعنی بشر اور رسول نہ زندہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں نہ زندہ اتر سکتے ہیں انکار ہے اس بات کا اور اسی وجہ سے عیسائی مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملے کرتے رہے اور ہندوستان میں قصرت کے ساتھ ان کو عیسائی بنایا کہ یہ آیت وہاں کے پادری پڑھا کرتے تھے جب تک احمدیت نے آ کے مقابلہ نہیں کیا دندناتے پھرتے تھے عیسائی یہی آیت لے لے گئے کہتے تھے دیکھو محمد رسول اللہ تمہارے رسول بشر تھے اور رسول تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرآن کریم کہتا ہے بشر اور رسول اسمان پر نہیں جڑ سکتے بتاؤ عیسائی چڑے ہیں کے نہیں وہ کہتے چڑ گئے اتریں گے کے نہیں اتریں گے تو پھر وہ نہ بشر رہے نہ رسول رہے وہ خدا کے بیٹے ہیں یہ دلیلیں جو ان کے ہاتھوں میں تھمانے والے لوگ ہیں یہ غیر عمدی مولوی ہیں انہوں نے عیسائی کو زندہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ عیسائیت زندہ ہو گئی حضرت مسیح مولوی علیہ السلام جن کو آپ انگریز کا پودا کہتے ہیں آپ نے یہ اعلان کیا کہ عیسائی کو مرنے دو کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے اب دیکھیں انگریز کا یہ پودا ہوا کرتا ہے جو ان کی دین کی جڑیں کار دے جو ان کے خدا کی موت کا کلم کھلا ان کی حکومت کے دوران اعلان کرے اور مخالف مولویوں کو اس پہ اور بھی غصہ آئے سب سے بڑے کفر کے فتدے مسیح مولوی علیہ السلام پر اس الزام میں لگے کہ آپ نے عیسائی کی زندگی کا انکار کر دیا ہے اور جو زندہ بنائے بیٹھے تھے آج تک انتظار کر رہے ہیں تو انگریز کا پودا وہ ہے جو انگریزی خیالات ان کے عقائد کو تقویت دیتا ہے اور ان کی حکومت کو تقویت دینے کے لیے سب سے زیادہ عیسائیت ان کے کام آئی یہ جو ساری دنیا میں غلام ملکوں میں عیسائیت پھیلاتے پھرتے ہیں کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کو واقعیتا ان کے سیاستانوں کو عیسائیت سے محبت ہے کچھ بھی نہیں اکثر تو خود اپنی زندگی بے دینی کی حالت میں بسر کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ سیاسی استعقام غلام ملکوں میں پیدا کرنا ہو تو ان کا مذہب بدل دو یہ تو افریقہ وغیرہ میں جاتے ہیں یا مذہب ہے افریقہ میں بھی یہی کرتے ہیں افریقہ میں بھی قصرت کے ساتھ عیسائی بنائے ہیں جہاں عیسائی بن گئے وہاں ان کی حکومتیں مستاقب ہو گئیں جہاں نہیں بنا سکے وہاں مستاقب نہیں ہوئیں اب افریقہ کی بات چھڑی ہے تو وہاں ان کا مقابلہ کس جماعت نے کیا سوائے جماعت احمدیہ کے کسی جماعت نے ان کا مقابلہ نہیں کیا ان کے اپنے چرچ کی کونسلز نے یہ اقرار کیا چھپے ہوئے ان کے سارے اقرار نامیں موجود ہیں کتابوں کی شکل میں اور لسالوں کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ پچاس سال کے اندر اندر افریقہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مشنیوں کی ایک ایسی زنجیر کھینج دیں کہ سارے افریقہ کو عیسائیت کے دامن میں لے آئیں لیکن ایک جماعت احمدیہ مسلم جماعت یہ اٹھی اور چند مبلغ لے کر انہوں نے وہ کام کیا کہ ہر جگہ عیسائیت کو شکست ہونی شروع ہوئی اس زمانے کا ان کا اقرار یہ تھا کہ اب تو یہ حال ہے کہ ایک عیسائی ہوتا ہے تو دس مسلمان ہوتے ہیں جو احمدیہ جماعت کر رہی ہیں لیکن یہ تو پرانی باتیں ہیں اب تو افریقہ میں ایک ایک سال میں ایک ایک ملک میں کئی کئی لاکھ احمدی ہو رہے ہیں اور وہ سارے خدا کے فضل سے عیسائیت کے جنگل سے نکل کر احمدیت کی گود میں آ رہے ہیں یعنی اسلام میں تو یہ اگریز نے حرکت کی تھی اپنے دین کو برباد کروایا اپنی سیاست کو برباد کروایا اتنی مہنے سے جو ملک کمائے خود ان ملکوں کو اپنے دین سے بھی اور اپنے سیاست سے بھی منعرف کرنے کے لیے ایجنٹ بنا دیئے اقل کی بات کرنی چاہیے یہ ہو ہی نہیں سکتا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جو کچھ کیا اگر معمولی اقل کے ساتھ اس کا تذہہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کے حق میں کتنا عظیم ایک پہلوان تھا جس سے قوم نے بسلوکی کی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے دور میں یہ حالت تھی کہ ملن لوگ انگریزی کے بھی دشمن ہو کر تعلیم کے دشمن ہو کر یہ فتوے دے رہے تھے کہ انگریزی سکولوں کا بائیکارٹ کرو انگریزی تعلیم کا بائیکارٹ کرو اور صرف مدرسوں تک رہو اور تیزی کے ساتھ ہندو تعلیم پر قبضہ کر رہے تھے مودودی صاحب جو بعد میں آئے ہیں ان کے وقت تک یہ حال تھا مولوی کی جہالت کا کہ انہوں نے وکیل ہونے کے خلاف فتوہ دیا اور کہا کہ وقالت ایک سرسر زہر ہے اور اسلام اور وقالت اکٹھے دی رہے سکتے ہیں یہاں تک فرمایا کہ شرک ہی شرک ہے اور یہی وہ طریق تھا جس طریق پر ان علماء نے مسلمانوں کو برباد کر دیا ان کو تعلیم سے محروم رکھا ان کو ترقی سے محروم رکھا اور ہندو نے ان ساری جگہوں پر قبضہ کر لیا یہ ان کی حمدردی ہے حضرت مسیح مولد علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو تعلیم حاصل کرنا قرآن کریم اور رسول اللہ سلم کے اشارت کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے ہر تعلیم حاصل کرو ورنہ تم جواب کیسے دوگے ان کو تعلیم حاصل کرو اور تمام دوڑ کے مقابلوں میں ان سے آگے نکلو لیکن دین ساتھ ساتھ رکھو اور دینی معاملات میں ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ جہاں انہوں نے یہ اٹھی بات کریں ان کی تعریف کرو جہاں بری بات کریں وہاں ان کا انکار کرو لیکن دشمنی کی خاطر محض گالیاں دینا ہے تمہارے کسی کام نہیں آئے گا یہ تعلیم قرآنی اور اسلامی ہے کی نہیں تو آپ حضرت مسیح حاصل کرتے تو اسلام کی تعلیم کو دیکھیں اور سٹیٹیجی کو دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم خدا اللہ کی طرف سے اسلام کے دفاع کا ایک پہلوان اٹھا تھا جس کی قدر نہیں کی گئی آپ نے مسلسل انگریز کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کا مقابلہ کیا ہے ایک دن بھی اس سے باز نہیں آئے اور مسلسل مولیوں نے آپ پر اس ویسے حملہ کیا اور آپ کی حکمت حملی یہ تھی کہ انگریز کو کہتے تھے تم سے ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں ہے جب تک تم مذہب میں دخل نہیں دیتے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑیں کیونکہ تم نے اس ملک میں آ کر ہمیں بعض ظلموں سے بچایا بھی ہے پنجاب میں سکھ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر ان کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں اعظام دینے کا تک کبھی حق نہیں تھا حضرت مجید صاحب نے صاف لکھا کہ میں جو تمہاری تعریف کرتا ہوں تمہارے انصاف کی وجہ سے کرتا ہوں تم نے مسلمانوں کے حقوق کو قائم کر دیا شکریہ لیکن جہاں تک تمہارے دین کا تعلق ہے میں اسے لڑوں گا کیونکہ وہ جھوٹا دین ہے جس کے تابعے تھے اس کو دجال کہا کتابیں اٹھا رہے ہیں آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں دجال کہا کہ نہیں ان لوگوں کو دجال جس کو کہا جارہا ہے اس کا غلام ہوتا ہے اگلا انسان اور ثابت کیا ثابت کیا کہ وہ کانا دجال جو آنا تھا وہ تمہاری قومیں ہیں تمہاری دائیں آنکھ اندھی ہے کیونکہ تمہارا دین مر چکا ہے تمہاری بائیں آنکھ جو دنیا پر رستی کے وہ روشن ہے اس لئے تم ہی دجال ہو یہ جو خودکاشتہ پودا ایسی باتیں کیا کرتا ہے اور ان لوگوں نے مولویوں نے کیا کیا انہوں نے کہا نا 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 دجال تو ابھی آنا ہے وہ تو اس وقت آئے گا جب وہ گدہ پیدا ہو جائے گا جو اتنا لمبا چھوڑا ہے آگ کھائے گا اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا وہ گدہ تو پیدا ہی نہیں ہوا اس کی ماں بھی نہیں پیدا ہوئی تو دجال کہاں سے آ جائے گا اب بتائیں یہ مولویوں کی باتیں اقل کی ہیں جو بسیم اللہ علیہ السلام کی باتیں اقل کی ہیں لیکن سارے ایک بات ہے یہ حضور جو بات کرتی ہیں الیگوریکل سیمبالک مطلب جو کرائیسٹ کے موجزے ہیں آگے آجے 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 کرائیسٹ کے جو موجزے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سیمبالک تھے یعنی کہ ٹرو سینس میں وہ نہیں ہوا اور اس کے بعد کانہ دجال کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹرو سینس سے کریکٹر نہیں ہے وہ سیمبالک ہے نہیں ٹرو سینس میں ہے لیکن لفظی نہیں ہے ٹرو سینس تو نہیں ٹرو سینس مطلب لٹریٹ میننگ جو ہیں اور سیمبالک ہے لفظی ترجمہ جائز نہیں ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ تم دیکھو کہ اگر وہ گدہ آئے جس کو تم کہہ رہے اور واقعی گدہ ہو تو وہ گدہ آگ کھائے گا ٹھیک ہے اور آگ کھا کر چلے گا اور اس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں گی اور داخل کہاں سے ہوں گی کس رستے سے کبھی غور بھی تو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمبالک ہونا خود ثابت کر دیا ہے ان کو نظر نہیں آتا آپ نے فرمایا اس کے پہلو میں کھڑکیاں ہوں گی پیٹ کے دونوں طرف وہاں سے لوگ بیٹھیں گے اور اندر تو اس نے آگ کھائی ہوگی تو جلیں گے کیوں نہیں فرمایا اندر آرام دے بیٹھنے کے انتظام ہوں گی اور روشنیاں بھی جل رہی ہوں گی اور وہ گدہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ مہینوں کا سفر ایک دن میں یا گھنٹوں میں تیہ کرے گا اور فرمایا کہ وہ اس کے سٹیشن ہوں گے ہر سٹیشن پر رکھے گا اور کہے گا آج ہو جی اس نے بیٹھنا بیٹھ جائے میں چلنے لگا ہوں پھر چل پڑے گا اور پھر اگلے سٹیشن پر رکھے گا پھر اگلے سٹیشن پر رکھے گا اور سواریاں اس میں سفر کریں گی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضحات سے پیشگوئی کی تو اس کو لفظی کہنے والا گدے کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا آنکھوں کے سامنے بات روشن ہو گئی دنیا میں مذہبی پیشگوئیوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم و شان پیشگوئی آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے گی لفظن لفظن پوری ہوئی ہے مگر معنی کے طور پر ہر لفظ کے جو معنی ہیں وہ پورے ہو گئے پھر یہ بھی مولویوں نے نہیں سوچا کہ وہ گدہ جو اس طرح دوڑی پھر تہہ سیشن بنا بنا کر ہے تو دجال کا گدہ مگر چڑھتے ہیں اس میں عام لوگ اور پھر یہ نہیں سوچا کہ وہ سمندر میں بھی چلتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سمندر میں چلے گا تو اس کا حجم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ خوراک کے پہاڑ اٹھا کر سفر کر رہے گا سمندر میں اور گھٹنوں سے نیچے نہیں ڈوبے گا اس پر پہاڑوں کے خوراک کے پہاڑ لدے ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ وہ خوراک کے جو پہاڑ لدے ہوں گے وہ دجال کی طرف سے غریب قوموں کی طرف توفہ لے کے جائے گا لیکن صرف ان غریب قوموں کی طرف جو دجال کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے جو دجال کی بالدستی کو قبول نہیں کریں گے وہ بھوکے بھر جائیں تو ان کو یہ فول ایٹ نہیں دے گا کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ سے واقعہ تن ماؤنٹن لوڈز پہاڑ لدے ہوئے خوراک کے چلتے رہے ہیں جہازوں پر اور ان غریب ملکوں کی طرف جاتے رہے ہیں جہاں بھوک تھی مگر وہ امریکہ کی بالدستی کو قبول کرتے تھے ساتھ کے ہمسائے بھوکے مرتے رہے ان کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی درست ہے یا غلط ہے تو ابھی بھی پتہ نہیں کہ وہ گدہ کیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی ایسا موقع چھوڑا ہی نہیں جس سے صحبی اکل کو سمجھ آ جائے کہ لفظی پیشگوئی نہیں ہے مانوی ہے آپ نے فرمایا وہ گدہ اتنی لمبی چھلانگ لگائے گا کہ ایک قدم اس کا مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں اور بادلوں سے اوپر اڑے گا اب بتائیے کہ جب جہاز مشرق سے اڑتے ہیں اور مغرب میں لینڈ کرتے ہیں اور بادلوں سے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشگوئی پوری نہیں ہوتی تو اگر آپ لفظوں میں اٹھکے رہے تو کبھی بھی مرتے دم تک بھی آپ دجال کی گدے کو نہیں پیچھان سکیں دجال کو پیچھانے کی تو باری نہیں آ رہی پس وہ اعلامتیں جو حضرت اقدس محمد اصول اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمائیں اور ہمارے سامنے پوری ہو گئیں ان کو جب میں غیروں کی مجلس میں عیسائیوں کی مجلس میں بیان کرتا ہوں تو ہر ایک سر ہلاتا ہے کہ درست ہے یہ پیشگوئی بڑی صفائی سے پوری ہو گئی ہے ایک بات مولیو بیٹھے صرف لا رنگ نہیں نہیں ہوئی تو کس دن کا انتظار کر رہا ہے اس دور میں آنکھیں کھولیں اس زمانے کے علم میں آنکھیں کھولیں تو آپ کو احمدیت کے سوا کوئی سچا دکھائی نہیں دے گا اسلام کے اندر کیونکہ ہر بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی اقلِ قل کا تقاضہ ہونا چاہیے پروفٹس کی وزڈم یعنی جو اقل اور حکمت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اطا کرتا ہے اس کے مطابق اس کی شایانِ شان ہم ترجمہ کرتے ہیں اور پھر وہ پورے ہوتے دکھائی دے دیتے ہیں تو جب دن چاڑھائے تو پھر کیا شک کی گنجائش ہے کہ رات ہے کہ دن ہے اس لئے احمدیت کا اس نظر سے بھی متعلیہ کر کے دیکھیں وہ دجال آ بھی گیا اور اس کے دن پھر بدلنے بھی شروع ہو گئے اور ابھی تک یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور کبھی آپ نے آپ کو پتا ہے کہ یہ کائنات ہے کتنی بڑی یہ تو کسی کو نہیں پتا نہیں سائنشدانوں نے اندازہ لگا لیا ہے روشنی کے سفر سے روشنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے درست؟ درست؟ اور کائنات کے پرلے کنارے سے جو اس وقت سب سے دور ہے وہاں سے جو روشنی اٹھارہ عرب سال یا بیس عرب سال پہلے چلی تھی وہ اب یہاں زمین پہ پہنچ رہی ہے اور وہ اٹھارہ عرب سال پہلے کے واقعات اس زمانے کے روشنی پہنچ کر بتا رہی ہے کہ میں کتنی دور سے آئی ہوں اور کیا پیغام لائی ہوں تو کائنات کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک شخص روشنی پر چڑھ کر سفر کرے ایک لاکھ چھاسی ہزار بی فی سیکنڈ تو اس کو کائنات کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا بیس عرب سال یا اٹھارہ عرب سال لیکن اٹھارہ عرب سال سے زیادہ اس لیے کہ کائنات پھیل دی رہی ہے اور دور ہٹ رہی ہے تو جب وہ کنارے پہ پہنچے گا تو کنارہ اور دور ہٹ چکا ہوگا اب سمجھ گئے ہیں بات کو اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق مولوی کیا کہتے ہیں کہ کس اسمان پر اٹھائے گئے چوتھے اسمان پر ٹھیک ہے کل کتنے اسمان ہیں تو چوتھا اسمان اسمان میڈل میں ہوا نا ٹھیک ہے تو میڈل کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہوا دس عرب سال ٹھیک ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر روشنی پر چڑھ کر اس وستی اسمان کی طرف جا رہے ہوں تو ابھی یہاں کنارے پہ ہوں گے کہیں کیونکہ دو ہزار سال اور دس عرب سال میں بہت فرق ہے بے انتہا فرق ہے تو ابھی تو پہنچے ہی نہیں اور ہاتھ لگا کر اگر فوراں واپس مڑیں تو مولوی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیس عرب سال تک امید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے یعنی کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر مطلب یہی ہے ان کا کیونکہ کہتے ہیں لفظاں لفظاں مانو یہ نبی لوگ ٹائم سپیس سے ازاد نہیں ہوتے یہ نبی پرغمبر ٹائم اور سپیس سے یہ لوگ ازاد نہیں ہوتے کیا وہ خدا کے قانون سے ازاد ہیں نہیں مراج شریفی تو ہی ہے نا میں یہ پوچھ رہا ہوں ٹائم اور سپیس سے ازاد ہوئے ہیں نا خدا کے قانون سے ازاد ہیں نہیں خدا کی میری بات کروں میں کہہ رہا ہوں خدا کے قانون سے ازاد ہیں کے نہیں نہیں سپیس اور ٹائم کس نے پیدا کیا ہے خدا نے تو اس سے کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں دیکھیں خدا کی کانسنٹ کے ساتھ کیا اس کی مرضی کے ساتھ کیا آپ اپنا قانون اپنی مرضی سے توڑ دیتے ہیں اگر مقنن اچھا ہو تو وہ قانون میں گنجائشیں رکھتا ہے اس کو توڑا نہیں کرتا یہ جاہل لوگ ہی ہیں جو اپنے قانون بناتے ہیں ناقص بناتے ہیں اور پھر توڑنا پڑتا ہے ان کو جو مقنن اچھا ہو وہ قانون میں گنجائشیں رکھا کرتا ہے توڑا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون بنا کر توڑنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ میرے قوانین جو ہیں قانون پرہاوی ان میں ایک ذرہ بھی رکھنا نہیں ہے کبھی پڑی نہیں آپ میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا بھی رکھنا نہیں ہے کہ اگر تم نظر کو دوڑاؤ اور ڈھونڈو کہ شاید کہیں کوئی لوپول باقی رہ گیا ہو تو تمہاری نظر تھکیوی واپس لوٹ آئے گی پھر دوڑاؤ اور پھر ڈھونڈو کہ کوئی رکھنا ہے کہ نہیں ناکام نامراد تھکیوی نظر تمہاری لوٹ آئے گی مگر کہیں کوئی رکھنا نہیں پائے گی تو جس خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا قانون اتنا کامل ہے وہ توڑے گا کیوں نعوذ بلہ منزالی کو خود جاہل ہے تو اس لئے خدا کا قانون ہر ایک کے اوپر برابر چسپا ہوتا ہے نبی بھی اس قانون کی ذات سے باہر تبی بھی نہیں رہے کوئی نبی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہہ کہ میں خدا کے قانون سے بالا ہوں خدا اپنے قانون کے تابع ان کو بچاتا ہے ورنہ فیرون سے بچانے کیلئے حضرت موسیٰ کو دوڑنے کا حکم کیوں دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا کیوں فرما دیا کیا دنیا کا معمولی عرب کا قانون بھی اس کا غلام نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ سلوک کہ جس کائنات میں رخنا کوئی نہ اس میں رخنا خود پیدا کر دے اور جہاں تک حساب کا تعلق ہے جو صاحب دانش لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ حسابی لحاظ سے روشنی کی رفتار سے آگے بڑھنا ممکن ہے ہی نہیں اس حساب کی روح سے جو خدا نے پیدا کیا ہے اس حساب کی روح سے جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس حساب میں قیامت تک اسی حساب سے چاند سورج چلتے رہیں گے اور کبھی بھی ان کی رفتاروں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو قرآن کی دوسری آیتوں سے دیکھیں اس لئے حضرت عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ کوئی جھوٹی پناہ نہیں لے سکتے اگر بچانے کی خاطر خدا نے یہ کام کیا کہ قانون توڑ دیئے تو یہود سے وہاں کو نہ بچا لیا ہزار گز اوچا اٹھا لیتا یہود نے پہنچ جانا تھا ہزار گز تک چوتھے اسمات میں ضرور پہنچا کے رکھنا تھا سارے قانون تحس نحس سب نبیوں سے الگ سلوک عقل کی باتیں کریں خدا کا خوف کریں قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت کا صرف عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ اس کو توڑیں گے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ آ کے کرے گا کیا وہ عیسیٰ آئے گا نا جو پرانا تھا اگر مولوی کی بات ہم مانتے ہیں تو وہ کیا تھا کس کی طرف رسول تھا بنی اسرائیل کی طرف یا اسلام کی طرف بنی اسرائیل قرآن نازل ہوا تھا اس پر اب بتائیں وہ سپیس میں بیٹھا ہوئے نا ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے چودہ سو 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 حضیثہ اوپر غیر مسلم نبی کی طور پر بیٹھے ہوئے یا مسلم نبی کی طور پر یہ تو کرسچنز کا اپنا کانسٹ اور مسلمز کا اپنا ہے وہ مسلمان تو نہیں نا پھر نہیں تو غیر مسلم نبی یہاں کے کرے گا کیا جبکہ قرآن کہے گا رسول اللہ بنی اسرائیل اور وہ جو رسول کے ظاہر ہونے کے باوجود اپنا دین نہ بدلے اس کی غلامی کریں گیا عقل سے بات کریں قرآن تو کہتا ہے ہم نے اس کو تورات کے تابعے کیا انجیل کے تابعے کیا قرآن کا ذکر بھی نہیں فرماتا کہ قرآن کے تابعے کیا تو آپ کو انجیل ہی پڑھائے گا نا آنکھے یا تورات کی دعلیم دے گا تو وہ خود مسلمان ہوگا یا آپ کو عیسائی بنا دے گا آنکھے تھوڑا سا غور کریں عقل دڑھائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے یہ سارے ظلم یہ سارے فساد اس لئے برداشت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ میرزا صاحب کو سچا نہ مانے سب کچھ اپنا جھوٹا کر دیا کہ میرزا صاحب کو نہ ماننا پڑے یہ عقل کا صدر نہیں بیٹھ سیر شکریہ اور کوئی سوال کیوں جی آج تو بڑی جلدی سوال ختم ہو گئے ہیں شکریہ آپ کا کچھ دیر آپ میں لگا دی یہاں کچھ پروفیشنل سوال کرنے والے تھے وہ کہاں غائب ہیں آ رہے ہیں یہ تو نہیں سار میرا داکٹر صاحب ہیں جو پروفیشنل سوال کرنے والے وہ کہاں بیٹھے ہوئے آج کسی نے ان کو پکڑ کے بٹھایا ہوئے ان کو تو بہت شوق ہے سوال کا میرا خیال ہے خدام نے بٹھائے ہوئے آدمی دائیں بائیں فمائیے آپ کا تعرف میرا نام جی خالد ہے اور غیر ایم ڈی ہوں کہاں کے رینے والے ہیں ادھر روٹر ایم سے آئے ہوئے ہیں پہلے پیچھے سے کہاں سے ہیں آپ پاکسن چالکوٹ سے کب سے آئے ہوئے ہیں مجھے دس برس ہوئے ہیں اچھا فمائیے میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ مرزا صاحب نے درجہ پر درجہ پناہنا دعویٰ کیا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے زیادہ علم تو نہیں ہے مجھے لیکن جیسے سنا ہے کہ پہلے خلیفہ کا کیا تھا دعویٰ نہیں امام مہدی امام مہدی کا ٹھیک ہے پھر عیسیٰ ٹھیک ہے مجھے نہیں ہے اتنا علم ویسے جو سنا ہے میں بتا رہا ہوں مجھے علم ہے نا میں بتا رہا ہوں مولوی کہتے ہیں کہ انہوں نے درجہ پر درجہ دعویٰ کیا ہے جس کا مطلب ہے اپنے نفس سے باتیں بنا رہے تھے پہلے چھوٹا دعویٰ کیا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا یہاں تک کہ پھر نبی اللہ اپنے آپ کو کہہ دیا اگرچہ امتی نبی کہا مگر کہا تو صحیح نبود کا بھی دعویٰ کر دیا اور پھر اس پہ بس نہیں کیا کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ کرشن ہوں جس کا ہندو انتظار کر رہے تھے اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ بدھ بھی میں ہی ہوں زرتشت بھی میں ہوں دنیا کے جتنے آنے والے تھے جو اس زمانے میں آنے تھے وہ میں ہی ہوں تو مولوی اس پر خوب مزاک اڑاتے ہیں کہتے ہیں لو جی مردو صاحب سب کچھ ہو گئے اور اس سے ثابت ہوا کہ نفس کے دعویٰ تھے ایک دعویٰ پر تسلیلی اور آگئے پھر اور آگئے پھر اور آگئے ٹھیک ہے یہی اعتراض ہے اب عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض سن لیں عیسائی کہتے ہیں پہلے صرف مکہ والوں خاندان کا رسول بنے اور کہا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ پھر مکہ اور اس کے اردگید لوگوں کے رسول بن گئے مشرکوں کو بلایا پھر اور حمد پڑی تو پھر اہل کتاب کے بھی رسول بن گئے پھر اور دعویٰ بڑا کیا تو ساری دنیا کے رسول بن گئے تو کہتے ہیں یہ تدریج بتا رہی ہے کہ یہ نعوذ باللہ منزالک جھوٹا ہے یہ دونوں اعتراض بلکل ایک ہی شکل کے اور دونوں لغب اور بلکل الٹ نتیجہ ثابت کرتے ہیں بجائے اس کے ان کو فیدہ دیں اب میں آپ کو اس طریق کی وجہ سمجھ بتاتا ہوں جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فلان کام کیا ہے اور وہ سمجھے کہ اس سے مجھے لوگ بڑے گلے میں ہار ڈالیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے اور یہ دعویٰ کرتے ہی اس پر پتھر پڑنے شروع ہو جائیں تو اگر وہ جھوٹا ہو تو وہ دعویٰ واپس لے گا یا اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے گا اس سے بڑا دعویٰ کرے گا اگر جھوٹا ہو تو جھوٹا ہو تو واپس لے گا سمجھیں کہ نہیں سیاستدان دیکھیں نہیں آپ نے اپنے وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اعلان بھی کر دیتے ہیں اخباری بیان دے دیتے ہیں جب اگر اس سے ذرا مار پڑنے لگے تو کہتے ہیں نا ہم نے تو نہیں کہا تھا وہ غلط سمجھا ہے جھوٹا آدمی کوئی ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں اس کو جھوٹیاں پڑیں اس پر پتھر پڑیں اور اگر غلط اسے کر بیٹھے تو توبہ کرتا ہے اگلا قدم نہیں اٹھایا کرتا پس اللہ تعالیٰ کا سب نبیوں سے یہی سلوک ہے ان کی سچائی کی علامت ہے کہ ان کی مخالفت ہوتی ہے اور مخالفت کا خدا کو شوق نہیں ہے اپنے پیاروں کو دکھ دینے کا مقصد تو نہیں ہے مگر یہ مجبوری ہے کہ جب تک وہ دکھ نہ اٹھائیں ان کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا دعویٰ کیا تو اس کے نتیجے میں شدید مخالفت ہوئی اگر اپنے نفس کی خاطر دعویٰ کیا ہوتا تو اگلا دعویٰ اس سے بڑا نہ کرتے صرف مکہ والوں کو دشمنی بنایا سارے اہلِ عرب کو دشمن بنا لیا اس کے بعد اس سے بڑا دعویٰ کر کے یہود کو دشمن بنا لیا پھر اس سے بڑا دعویٰ کر کے عیسائیوں کو دشمن بنا لیا اور پھر ساری قوموں کا رسول بن کر ساری قوموں کو دشمن بنا لیا تو یہ آپ کی صداقت کا نشان ہے نہ کہ آپ کے غلط ہونے کا نشان ہے حضرت مرزا صاحب کا سنی ہے جب آپ نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں تو مسلمانوں نے کیسی آبھگت کی آپ کی کچھ پتا ہے آپ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے جب آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو آگ لگ گئی ہندوستان میں مخالفت کی جو پہلے تعیید میں تھے وہ بھی مخالف ہو گئے اور ابھی یہ کافی نہیں تھا گویا کے پنجاب میں سکھوں کی اکثریت تھی جو ہمارے قادیان کے محول میں تو بڑے سخت مضبوط جتھے سکھوں کے آباد تھے آپ نے یہ اعلان کر کے کہ گروہ بابا نانک نے جس ولی کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ آئے گا وہ میں ہی ہوں اور گروہ بابا نانک مسلمان تھے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا تو سخت بھی مخالف ہو گئے ہندووں کو یہ کہہ کر کہ کرشن ایک خدا کا قائل تھا اور اس نے جو آنے کا وعدہ کیا تھا میں اس کی طرف سے ہو کر تم لوگوں میں آیا ہوں سارے ہندو سارے آریہ آپ کے مخالف ہو گئے جو باقی مذہب تھے ہر ایک کو آپ نے دشمن بنا لیا یہ طریقہ کار کسی انسان کا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سچا ہو یا پاگل ہو دو باتوں کے سوائے ممکن ہی نہیں اگر پاگل ہو تو پاگل جو دعوے کرتے ہیں لوگ ان کو اپنے حال پر ہی خوڑ دیتے ہیں خود ہی اپنی موت مر جاتے ہیں پاگل ہزار دعوے کرتے ہیں فتہیں گلیوں میں کوئی کچھ نہیں کہتا بچے پتھر مارتے ہیں نہیں لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کی مثال دیا یہ سیاست دانوں کی یہ تو عام دنیا میں ہیں نا لوگ اور یہ جو آپ دوسری ابھی مثال دے رہے ہیں پاگلوں کی یہ بھی اس سے میچ نہیں کرتی جتنے نبی آئے ہیں ہمارے انہوں نے ایک ہی بار دعویٰ کیا ہے اور ایک ہی سٹیپ کا کیا ہے غلط کہہ رہے ہیں آپ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے آپ تو عیسائیوں کی کے الزام کبھی آپ نے پڑے ہی نہیں اسلام کی تاریخ آپ نے کبھی نہیں پڑی میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی تھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی مثالیں اس پر صادق آتی ہیں میں کہتا ہوں ان کی مثالیں اور ہیں نبیوں کی اور ہیں نہ وہ پاگلوں والی مثال ہے نہ وہ دنیا داروں کی مثال ہے کیونکہ نبی سچے ہوتے ہیں اس لیے ان کا اگلا دعویٰ پہلے دعویٰ سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی جی پہلا دعویٰ آپ نے عالمی رسول ہونے کا نہیں کیا تھا پہلے دعویٰ میں عیسائیوں کو مخاطب نہیں فرمایا مشرقین مکہ سے گفت بحث چلی اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں قریبیوں کو لرا اور اس لیے آپ پہاڑی پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کو لراتے رہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا دعویٰ بڑھا ہے اور یہی بات ہے جو عیسائی مستشرقین نے جو اسلام کا علم رکھ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈال کر قصرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کیا ہے کہ دیکھ لو یہ جھوٹا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ اس کا دعویٰ بڑھا ہے اور اقدم نہیں کیا حالانکہ اگر خدا کی طرف سے ہوتا تو اقدم سارے دعویٰ کرتا تو اب یہ اعتراض مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہے یا جھوٹا ہے غور کریں کیا واقعہ تن ایسا نہیں ہوا کہ عالمی رسول ہونے کا دعویٰ بعد میں کیا گیا ہے مکہ سے ہجرت کے بعد کا دعویٰ ہے اور پہلا دعویٰ مشرقین مکہ سے مقابلے کا ہے پھر رفتہ رفتہ اہل کتاب داخل ہو گئے بیچ میں عیسائیوں سے مقابلہ شروع ہوا اور پھر آخری اعلان یہ ہے کہ میں اعلان کر دے کہ اے بنین و انسان میں تم سب کی طرح رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ جو دعوی ہیں ان میں تدریج ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ دعوی اگر آہستہ آہستہ بڑھیں تو جھوٹ کی علامت ہوتے ہیں دعوی اگر آہستہ آہستہ بڑھیں اور ہر دعوی پر مخالفت بڑھیں تو یہ سچ کی علامت ہوتی ہے یہ میں سمجھا رہا تھا آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ جھوٹے آدمی جب دعوی کرتے ہیں اور توقع کے خلاف لوگوں میں حضی رزیز ہونے کی بجائے اور بھی لوگ نفرت کرتے ہیں تو پھر اگلے دعوی نہیں کیا کرتے ہیں واپس آجا کرتے ہیں انبیاء مخالفت کے باوجود بڑے دعوی کرتے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دنیا کی ان کو برواہ نہیں اللہ پر توقع کرتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے سمجھے بس یہی سوال شکریہ اور کوئی فرمائیے اسلام علیکم میں رضا ہے اور میں غیر عمد بھی ابھی بھائی صاحب نے تھوڑا سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے روشنی کی سپیٹ میں حضرت عیسی علیہ السلام کا سفر کا ذکر کیا کہ دس عرب سال میں وہ ابھی واپس آ رہے ہیں اسی روز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں شب مراج کا وقت ہے غلط ہے کیا شب مراج کا واقعہ جو ہے اگر یہ مراد ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جسمانی طور پر سفر کیا تھا تو بالکل غلط ہے قرآن کے مخالف ہے اور حدیث کے مخالف ہے اور مولیوں نے فرضی قصہ گھڑا ہوا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی ہے میں ثابت کرتا ہوں آپ پر اس لیے کہ آپ لوگوں نے بچپن سے تماشوں کی مذہب میں آنکھیں کھولی ہیں اور مولیوں نے تماشوں میں آپ کو بڑا کیا ہوا ہے اور قرآنی حقائق پر نظر ہی نہیں پڑی آپ کی کبھی قرآن کریم نے اس مراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ما قذب الفواد و مارا دل نے جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں بولا تو آنکھ کا دیکھنا اور ہے دل کا دیکھنا اور ہے اور سوفی صد ثابت ہے قرآن کریم سے کہ یہ ظاہری واقعہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سن لیں پھر مولیوں سے دوبارہ جتنے دفعہ مرضی سن لیں اگر آپ خدا کا خوف کر کے فیصلہ کریں گے تو آپ لازمان مانیں گے کہ میں درست کہہ رہا ہوں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں پہلے غور سے سنیں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ پھر صدرت المنتحہ پر آپ کی خدا سے ملقات ہوئی ٹھیک ہے نا وہ بیری اس سرحات پر پہنچی ہوئی تھی اور جبریل اس سے پہلے رک گئے تھے تو بیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے وہاں کھڑی تھی کیا آپ اقلاً سوچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے کنارے پر ایک بیری پڑی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے اور اس سے پر خدا بیٹھا ہوا ہے یہ اقل کے خلاف ہے اگر یہ آپ بات مان لیں گے تو خدا ہی ہاتھ سے جائے گا کیونکہ خدا جسمانی نہیں ہے اگر جسمانی ہو تو پھر وہ اس سے پرے بیٹھا ہوا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز جو کلام کرتا تھا ہر وقت کہتا تھا میں تیرے ساتھ ہوں وہ کون تھا پھر اور وہ کون تھا جس نے کہا کہ وہ خدا جو اس کو ساتھ لے کر چلا ہے محمد رسول اللہ کو تو وہ خدا تو ہر وقت ساتھ تھا اس لئے ظاہری مانے کرنا انتہائی اقل کے خلاف بات ہے اور قرآن اس کو قبول کر رہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں خدا نہیں تھا اور وہاں بیٹھا وہ تھا جہاں بیری ہوئی ہوئی ہے اور بیری آپ سے بھی آگے تھی اور مخلوق میں سے ایک چیز بیری ہے جو نوزباللہ کائنات کے مقصد آرہ محمد رسول اللہ سے بھی آگے بیٹھی ہوئی 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 ہے شریف کی وہ حدیث ذرا اٹھا کر دیکھیں جس میں میراج کا ذکر ہے اس کے آخر پر کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم کا میراج کا سفر مکمل ہوا پھر آپ کی آنکھ کھل گئی یہ کیوں نہیں لکھا کے واپس آگئے صاف پتہ لگتا ہے کہ کشف ہے یہ کیونکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ سفر پہ جسم روانہ ہوا ہو اور واپس ہی پہ آنکھ کھلے تو صاف لگ رہا ہے کہ قرآن کریم نے جس کشف کا ذکر فرمایا ہے وہ روحانی کشف ہے چنانچہ ما قضب الفواد و مارا ایک فیصلہ کون آیت ہے کہ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں بولا اب واقعات کو آپ غور سے سنیں پھر احمدی تشریح بھی سننیں اور دوسری غیر احمدی تشریح بھی سننیں پھر فیصلہ خود کرنیں ہمارے نزدیک کائنات کا خدا کسی ایک سمت میں نہیں ہے قرآن فرماتا ہے فَأَنَ مَا وَتَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جس طرف بھی مو کروگے وہیں اسی طرف خدا ہے تو یکجہتی خدا صرف مولوی کے جماغ کا خدا ہے قرآن کا خدا ہر سمت میں ہے اور اس مضمون کی آیات اور بھی ہیں اور کسرت سے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہماں طرف خدا موجود ہیں اور اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں تو ایک سمت میں خدا کا عرش ہونا اور باقی سمتوں کا اس سے خالی ہو جانا یہ ایک نہیت لغو خیال ہے جو ایک جاہل انسان رکھ سکتا ہے صاحب عرفان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات دوسری بات یہ کہ بیری سے کیا مراد ہے جماعت احمدیہ کی تشریح یہ ہے کہ بیری حد کی نشانی ہوا کرتی ہے یہ وہی بات ہے جو آپ نے چھیڑی تھی کہ علامتیں ہیں یا لفظی ہے جو الہی کلام ہے وہ لفظاً لفظاً اکثر اوقات نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے عرفان کے معنی نہ سوچے جائیں بیری حد کی نشانی ہوتی ہے آج بھی پنجاب میں اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے باڑوں پر بیڑیاں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ کانٹے دار ہے گزنے نہیں دیتی اور اچھی حفاظت کرتی ہے کنارے یہ علامت ہے کہ یہاں ایک حد ختم دوسری شروع تو میری ایک نشان تھی تخلیق کی حد کا اس سے آگے خدا کی تنظیحی صفات شروع ہیں اور کسی بندے کو خواہ و نبی بھی ہو انسان کی حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار یہ علامت تھی پھر اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑیا کو دیکھا حدیثوں میں آتا ہے ایک بڑیا عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے تین پیالے پیش کیے ایک پیالے میں شراب تھی ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا اور آپ نے جو دودھ تھا اس کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور یہ جو عورت ہے بڑیا یہ دنیا ہے جو بڑیا بن کر آپ کو دکھائی دی ہے کیونکہ قدیم کی چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی یہ بظاہر عربوں سال سے آ رہی ہے اس کو آپ بڑیا ہی بتائیں گے نا تو جس طرح کہانیوں میں ایک علامت ہوتی ہے اس طرح یہ بڑیا دنیا کی مثال تھی اگر آپ لفظی مانیں گے اور اسرار کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سمٹ کر ایک بڑی بن گئی تھی کوئی دنیا کا معقول آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو نہیں مانیں گا یہ مولوی بھی نہیں مانتے کہ ایک وقت میں جس وقت میراج تھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا وہ سارے سمٹ سمٹا کے ایک بڑیا بن چکے تھے کیونکہ صحابہ موجود تھے وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم تھے اور وہ واقعات بیان کرتے ہیں وہ ہی انہی کی روایت میں تو ہم تک پہنچی ہیں تو اس لیے بڑیا کی تعبیر کرنی پڑے گی اور جبرائیل علیہ السلام نے کر بھی دی آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے یہ تیری آزمائش کے لیے آئی تھی اب آزمائش میں کیا چیزیں تھیں تین ایک دودھ ایک شراب ایک پانی اب آپ دیکھیں کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے ہے نہ ضروری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے مگر پانی توانا ہی نہیں پیدا کرتا اس کے لیے خوراک چاہیے پانی پی پی کے ایک آدمی برا حال کر لے جب تک بھوک نہیں مٹے گی پانی اس کی زندگی کو لمبا تو کر دے گا مگر طاقت نہیں دے سکتا شراب طاقت دیتی ہے اور شراب پینے والا اقدم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے جوش آ جاتا ہے اس کو لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت شراب نے نہیں دی اس کے اپنے خون نے گھل گھل کے وہ طاقت دی ہے اور یہ دھوکہ ہے محض کہ اسے توانائی نصیب ہوئی ہے اس کا اپنا خون جلد جلد گھل کر توانائی میں تبدیل ہوا ہے وہ شراب کا یہ حصہ ہوا کرتا ہے اس طرح ہی ہے جیسے بلی کہتے ہیں ریتھی چاٹ رہی تھی تو چاٹتے چاٹتے زمان چاٹ گئی اپنی اگر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی تو ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے بدن میں موجود طاقت جسم سے ہی حاصل کرتا ہے دودھ ایک ایسی غذا ہے جو مکمل ہے دودھ کے دوران نہ پانی کی ضرورت نہ روٹی کی ضرورت نہ کسی پھل کی ضرورت کیونکہ بچہ خدا تعالی نے ثابت کر دیا ہے دو سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے اس کے بال بھی بڑھتے ہیں اس کی آنکھیں بھی بڑھتے ہیں اس کا خون بڑھتے ہیں اس کے جسم کے عزلات بڑھتے ہیں ہڈیاں بڑھتے ہیں ناخن بڑھتے ہیں کونسی چیز ہے جس کی کمی آئی ہے اس میں جو بچہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں کھاتا اس کی صحت میں کبھی کمزوری دیکھی آپ تو یہ پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کامل ہے ایسی کامل شریعت ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی طرف مو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر پانی کی طاقت بھی ہے اس کے اندر جسم کے خوراک کی توانائی کی طاقت بھی موجود ہے تمہاری ساری نشف و نما کے لیے یہی دین کافی ہے تو ہم جو مانے کرتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ان معنوں میں اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں جو لغو تماشے دھوننا چاہتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بڑھیا آئی اور اس نے یہی پیش کیا اور پھر بڑھیا چلی گی اس میں کیا فائدہ ہوا اس کے برق سے ایک اور سوال جیسا کہ آپ نے یعنی کہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم مادر پر نہیں گئے تھے روحانی طور پر